مر جائیں حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد چیونٹوں کی طرح گینی نہیں جاتے یہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور ڈھالوں کو سات برس تک بطور ایندھن استعمال کریں یاجوج اور ماجوج اصل میں حضرت نوہ علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل میں سے حضرت نوہ علیہ السلام کے تیل بیٹے تھے سام جن سے سیمیٹک سامی ان نسل یہ عرب بھی سیمیٹک ہیں اور جیوس بھی سیمیٹک ہیں چونکہ یہ سب کے سب جو ہیں اسی سامی ان نسل ہیں اور دوسرے حام اور تیسرے یافس حام سے میں سمجھتا ہوں کہ ایرین جو قبائل ہیں انڈیا اور ایران اور پھر اندر جا کر بریکس اور جرمنز مغیرہ یہ جو ہیں یہ ایرینز ہیں اور پھر ایک ہے یہ یافس یافس جو ہیں وہ پہاڑی سلسلے کو پروس کر کے اور جا کر شمال میں آباد ہو گئے تھے تو وست ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اوپر یہ تھے یہاں یہ پھیلے ہیں ان کے بیٹے دس مارا تھے ان میں سے دو کا نام یاجوج اور ماجوج ہے تو انہی میں سے یہ اقوام میں سے یاجوج و ماجوج ہے آخری جنگ حضرت مسیح علیہ السلام کی ان سے ہوگی وہ کہاں ہے اس وقت وہ انہی ملکوں کے اندر ہیں یاجوج ماجوج ہے یہ قومیں جو دنیا کے اندر ہیں یاجوج ماجوج ہیں دو لوگ ہیں یا قوم قوم یاجوج کی نسل ماجوج کی نسل جیسے حضرت سام کی نسل ہے یہ ساری عرب بھی ہے اور یہ یہودی بھی ہے یہ سب حضرت سام کی نسل ہے تو یعنی دو قوموں کو جی اور ان قوموں سے پھر جنگ ہوگی اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے اور بڑی زبردست ان کی طاقت ہوگی الفاظ یہ آتے ہیں پراند میں کہ وہ ہر اچائی کے اوپر سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے چونکہ یہ پورا جو ہے سنٹرل ایشیا کا جو پہاڑی علاقہ ہے اس کے اوپر سے جیسے کہ کبھی نیفہ میں جو جنگ ہوئی تھی چائنہ کی اور انڈیا کی تو اس میں بھی الفاظ آئیتے کہ ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز کمین ڈاؤن ڈی سلوپ سمدہی ملائی آس اس طرح کا ایک نقشہ کھشتا ہے من کل حدبی انسلون پھر ان سے جو ہوگی ارسل میں وہ جنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ایک موجزے کے ذریعے سے انہیں ختم کرے گا یاجوج ماجوج کی فتنے سے حفاظت کی کام عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی سپورٹ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوبارہ نزول تینٹیس برس کی عمر میں ہوا ہوگا یاجوج ماجوج کی حلاقت کے بعد انتقال فرما جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں مزجد نوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دفنائیں گے وقتی ترقیب سے یاجوج ماجوج کے بعد چوتھی بڑی علامت مغرب سے تلوہ آفتاب ہوگی اس کی تفصیل اس روایت میں ہے جسے حافظ ابو بکر بن مردویہ نے اپنی کفصیر میں حضرت عبداللہ بن ابی عفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یوں نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام تین راتوں کی برابر ہیں نفل عبادت کرنے والے اس کو پہچان جائیں ان میں سے کوئی کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑے گا پھر سو جائے گا پھر کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز یہ قرآن پڑے گا پھر سو جائے گا اس دوران لوگ ایک گوچرے پر ٹیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا اور دھبرا کر مسجدوں کی طرف پہا گئیں گے اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب میں نکلا ہوتا ہے جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا حافظ بحیقی نے الباس منشور میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی سنت سے روایت نکل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست آج رات کیا بات ہے کہ میں جی بھڑ کے سویا اور اتنی نماز پڑی کہ میں تھگ گیا پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہو کریں اور اس دن ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لائے ہو یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کنا ہوگی سورج کا یہ الٹا تلوک ہوئی صرف ایک دن تلوی ہے اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر سورج واپس اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرقی سے نکلا کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک سورج مغرب سے تلوک نہ ہوگا اور جب وہ مغرب سے تلوک ہوگا تو اسے دیکھ کر سب ایمان نہیں آئیں گے مگر اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان پائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی ایمان نہ لائے گا سورج کے مغرب سے تلوک ہونے والی علامت کی ایک جڑوان علامت بھی ہے یا تو یہ علامت مغرب سے تلوی آفتاب سے پہلے ہوگی یا اس کے فوراً بعد اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب قیامت کا وعدہ ان پر کورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں جو ان سے باتیں کرے گا کیونکہ کافر ہماری باتوں پر یقین نہ لاتے گا یہ جانور بھاری بھر کم ہوگی اور چند روایات میں ہے کہ یہ صفحہ کے پہاڑ کے شگاہ سے نہیں ہوگی اور جب لوگ قابض شریف میں ہوں گے تو وہ حضر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کیخ کیخ کر لوگوں کو خوف زدہ کریں گے لوگ ڈر کر ایک ساتھ اور الگ الگ منتشر ہو جائیں گے صرف مومنوں کے ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ اللہ کا جانور ہے اور وہ اب در کر نہیں بھاگ سکتے وہ انہی سے آغاز کرے گا اور ان کے چیروں کو ایسی جلا بکشے گا جیسے چمکتا ہوا موتی ہے پھر وہ روح زمین پر بھاگے گا آدمی اسے بھاگ کر نماز کی پناہ لے گا تو وہ پیچھے سے آ کر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے پھر وہ سامنے آ کر اس کا چیرہ داہ کر چلا جائے گا یعنی سورج مغرب سے تلوح ہو کر در توبہ بند کر دے گا اور پھر اسی روز دن چڑھے جانور غائر ہو کر در توبہ بند ہونے کی تذبی کرتے ہوئے مومنوں اور کافنوں پر نشان لگا دے گا اس جاندر کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے اور یہ نشان جہودیوں اور عیسائیوں میں مار آف ڈا بیسٹ کے نام سے ماروح ہے آخری علامت جو مسلمانوں کو نظر آئے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے جب آسمان میں ایک نظر آنے والا جوہاں پیدا ہے جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے ہیں یہ ایک دردناک صدا ہے چنانچہ یہ دعویٰ مومنوں کو نظر آنے والی چھٹی علامت ہے حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے رب نے تمہیں تین چیزوں سے ڈر آیا ہے پہلی چیز دعویٰ ہے جو کہ مومن کو صرف اتنی تکلیف دے گی جتنی جو کام دیتا ہے اور کافر کا محفظہ کرے گی یہاں تک کہ اس کے کانوں سے دعویٰ نکلنے لگے گا دوسری چیز جانور ہے اور تیسری نجال ہے چنانچہ مومنوں کو دعویٰ سے کوئی نفتان نہ پہنچے گا لیکن کافروں کے لیے یہ تنبیح ہوگی کہ عذاب اور انتقام کی نظر کا آغاز ہوگی یہ دعویٰ چالیس روز تک خائر ہے موسیقی 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 موسیقی